اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ریاست اتفردیش میں اسمیلی انتخابات کے لئے پہلے مرحلے کی ووٹنگ دس فروری کو ہونے والی ہے اتفردیش کے وزرعالہ یوگی عدی تینات جہاں گورکپور سٹی سٹیٹ سے میدان میں ہیں وہیں سابق وزرعالہ اور سماجوازی پارٹی کے سروع آخیل شیادہ و کرحال سٹیٹ سے کھڑے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یوگی اور اکھیلیش دونوں پہلی بار اسمیلی الیکشن لے رہے ہیں دونوں اب تک لوگ سبا اور خانون ساس کانسل کے انتخابات لڑ چکے ہیں اکھیلیش اور یوگی عدی تینات دونوں نے اپنے اپنی سیٹوں سے پرچہ نامزد کی داخل کیا ہے دونوں نے حلف نامے میں اپنے جائدات اور فوجداری کیس کی معلومات دی ہیں خلف نامے میں یوگی نے اپنے جائدات ایک اور چوپن لاکھ روپے اور اکھیلیش نے چالیس اور چودہ لاکھ روپے بتائی ہے ساتھی یوگی کے خلاف ایک بھی مجرمانہ معاملہ نہیں ہے یہ اکھیلیش کے خلاف تین مختمات درس ہیں دہلی انسی آر سمیت پورے شمالی ہندوستان میں شدید سرزی جاری ہے آج دہلی کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسس اور زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سیلسس ریکارڈ کیا گیا ہے دہلی کے فیروش شاہ روڈ، راجپت، انڈیا گیٹ سمیٹ کئی لاکھوں کو ہفتے کی صبح گھنے کہنے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لوگوں کو سڑکوں پر لائٹ جلا کر گاریاں چلاتے ہوئے دیکھا گیا سمجھ وادی پارٹی کے امیدوار دستی اور سمرات دادوہ کے بیٹے ویر سنگھ نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے ویر سنگھ کو سمجھ وادی پارٹی نے چطرکورٹ زلے کے مانکپور اسمیلی سیٹ سے میدان میں اتارا تھا ویر سنگھ پٹیل نے لکھنو ایس پی آفیس جا کر الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ویر سنگھ پٹیل نے ٹیلی فون پر بتایا کہ انہوں نے چطرکورٹ صدر اسمیلی سیٹ سے درخواست دی تھی لیکن پارٹی نے انہیں مانکپور اسمیلی سیٹ سے امیدوار بنایا ہے اس کی تیاری چطرکورٹ اسمیلی سیٹ کے لیے تھی مانکپور اسمیلی سیٹ پر بھی تنظیم مضبوط نہیں ہے پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی اسے بھرپور سپورٹ کریں گے لیکن وہ خود مانکپور اسمیلی سیٹ سے الیکشن نہیں لڑیں گے صدق الہین مجلس تیاز المسلمین اور رکنے پارلیمنٹ حضراباد اسمیلی سیٹ کو حکومت نے سی آر پی ایف کمانڈوز کے ساتھ زیڈ زمرے کی سیکریٹی فراہم کیے جو چوبیس گھنٹے ان کا تحفظ کرے گی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مغربی اتفردیش میں ان کی کار پر فائرنگ کے ایک دن بعد حکومت نے انہیں یہ سیکریٹی فراہم کیے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ زیڈ زمرے کی سیکریٹی ملک کی دوسری عالی ترین سیکریٹی ہے چوبیس گھنٹے اویسی کے تحفظ کے لیے سی آر پی ایف کمانڈوز کو متعین کیا جائے گا ایک شفٹ میں سولہ سے بیس کمانڈوز تین شفٹ میں کام کریں گے اس کے علاوہ ان کی گاری کے خافلے میں ایک پائلٹ اور ایک اسکاٹ گاری بھی ساتھ رہے گی زیڈ پلیس کے بعد زیڈ زمرے کی سیکریٹی آتی ہے اکتہ پرداش کے وزرحالہ یوگی عزیت اینار نے صدر کلحین مجلس ستیادل مسلمین ورکنے پارلیمنٹ حیدر آباد اسود دین اویسی پر ہوئے حملے کی مضمت کی تاہم انہوں نے کہا کہ خائدین کو محتاط رہنا چاہیے کہ انتقابی تخاریر میں مذہبی جذبات مضرور نہ کریں یوگی نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اویسی کی کار پر جو حملہ ہوا ہے وہ ناقابل خبول اور ناقابل برداشت ہے جمہوریت میں ہم بیلٹ پر یقین رکھتے ہیں بولٹ پر نہیں اس نویت کے واقعات ناقابل خبول ہیں یوگی نے کہا کہ ہم نظریاتی اختلافات رکھتے ہیں لیکن میری حکومت کسی کو خانون اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دے گی کرناڈا کے اوڑوپی زلہ کونڈا پور میں سرکاری پری یونیورسٹی کالج میں جمعہ کو بھی ہجاب پہنی ہوئی لڑکیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی لڑکیوں کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روک دیا جا رہا ہے اس مرتبہ لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ کالج آئی تھی تہام انہیں کمپاؤنڈ گیٹ کے باہر کر دیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہجاب پہننے پر سختی سے پابندی آیت کی گئی ہے ریعتتی حکومت کی جانب سے اس سلسلہ میں احکامات جاری کی گئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین نے بھی کالج گیٹ کے باہر احتجاج کیا جب لڑکیاں اور ان کے والدین کالج کے ہاتھ میں داخل ہوئے تو زافرانی شال پہنے ہوئے چند لڑکے وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی احتجاج کیا کالج انتظامیہ نے تہام لڑکوں سے کہا کہ وہ زافرانی شالیں نکال دیں اور کلاسز کے لیے حاضر ہوں تنہوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پولیس پہنچ گئی اور اس نے لڑکیوں اور ان کے والدین کو کالج کے ہاتھ سے باہر نکال دیا اس کے بعد حضر لڑکیوں نے کالج کے گیٹ پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا مرکزی وزیر پیوش گویل نے پارلیمنٹ میں اسعودی نویسی کی لمبی زندگی کی خواہش کی اور کہا کہ ریاستتی حکومت نے حملے کے بعد فوری کاروائی کی اور ملزم کو گرفتار کر لیا ملزمین کے پاس سے ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں مرکزی وزیر پیوش گویل نے کہا کہ اس معاملے میں وزیر داخلہ عمیر شاہ پیر کو ایوان میں بیان دیں گے ہندو سینہ کے صدر وشنو گوپتہ نے اسعودی نویسی صدر مجلس پر حملہ کرنے والوں کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے ہندو سینہ کے صدر نے کہا کہ یہ حملہ نہیں تھا بلکہ صرف ایک انتباہ تھا حملہ آور انہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے اگر نقصان پہنچانے کا مقصد ہوتا تو سیدھا ان پر گولی چلائی جاتی وشنو گوپتہ نے کہا کہ اسعودی نویسی پر جنہوں نے حملہ کیا انہیں ہندو سینہ کی جانب سے خانونی امداد فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہندو سینہ نے سابق میں بھی اویسی کے گھر پر ہنگامہ کیا تھا یہ ہمارے جذبات ہیں انہیں جذبات کو سمجھنا چاہیے غصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم غصے کو قابو کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اگر انصاف کر سکتی ہے تو انصاف کرے وانہ اس طرح کے واقعات سے خود حکومت کو نقصان ہوگا اویسی نے کہا کہ نہ صرف حکومت کو بلکہ ملک کی سالمیت کو بھی خطرہ پیدا ہوگا ڈائیں بازو کی دہشتگردی بڑھے گی اور فرقہ پرستی میں مزید اضافہ ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ ان خاتلوں کے خلاف انزاد دہشتگردی خانون یو اے پی اے لگایا جائے انہیں خاتل بنانے والوں کے خلاف بھی یو اے پی اے کا استعمال کیا جائے اسوہ دین اویسی نے حکومت سے گزارش کی کہ انہیں زیڈ زمرے کی سیکیورٹی نہیں چاہیے وہ حکومت کی اس پیشکش کو مسترد کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومت انصاف کریں اس پر اسپیکر لوگ سبا اومب اللہ نے کہا کہ ہمیں آپ کی فکر ہے اس لئے آپ کے تحفظ کے لئے سیکیورٹی دی جارہی ہے اس پر اویسی نے کہا کہ ملک میں غریبوں دلیتوں اور اخلیتوں کو اگر تحفظ مل جائے تو انہیں بھی سیکیورٹی مل جائے گی اویسی کی جان اقلاق اور پہلو خان سے بڑھ کر نہیں ہے جب غریب کی جان بچے گی تو اویسی کی بھی جان بچے گی اسوہ دین اویسی نے کہا کہ انہیں زیڈ زمرے کی سیکیورٹی نہیں چاہیے بلکہ انہیں اے زمرے کا شہری بنا دیا جائے کسانوں کی حکومت سے ناراضگی کے درمیان سنکیت کسان مورچے نے کسانوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ گھرگر جا کر پرچے تقسیم کریں گے اور بی جے پی کو سزا دو سلوگن کے ساتھ میدان میں اتریں گے سنکیت کسان مورچے نے گوشتارو دہلی میں منقیدہ پلس کانفرنس میں کسانوں کا حکومت کے ساتھ پانچ نکات پر اتفاق خائم ہوا تھا جس پر حکومت نے قد بھی جاری کیا تھا اسی کے بعد کسان تحریک ملتوی کی گئی تھی لیکن اب تک ان پانچ نکات میں سے ایک بھی نکتے پر سرکار نے کوئی پیشرف نہیں دکھائی ہے اسی وجہ سے ہمیں میدان میں اترنا پڑا ہے کسان لیڈرہ نے پریس کانفرنس منقید کرتے ہوئے کئی باتوں کی طرف سوجہ دلائی اس پریس کانفرنس میں راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ بدخصمتی سے ایم ایس پی پر کامیٹی آج تک نہیں بنی ہے کسانوں کے خلاف درج مخدمات واپس لینے کی بات پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے پرالی پر جرمانے کا معاملہ بھی تھا اور بجلی بل پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ایسے میں ہم سرکار کی یقین دہانی کے بھرو سے کب تک رہیں اس لیے ضروری ہے کہ بی جے پی کے ہوش ٹھکانے لائد جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ کسانوں کی ناراضگی مول لے کر وہ اختیار میں نہیں رہ سکتے بی جے پی برسر اختیار ریاست مدیہ پردیش میں ان دنوں مساجد میں ہو رہی ازانوں کے تعلق سے ہندو تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق کھنوا اندور اجین جیسے شہروں میں ہندو تنظیموں سے وابستہ افراد ریالیا نکال کر رشتہ رنگیز نارے بازی کر رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ازان بن نہیں ہوئی تو ہم سب ہی ہندو لوگ انہیں ہر طرح سے پریشان کریں گے ایک وائرل ویڈیو میں ہندو تنظیموں سے وابستہ افراد ازان کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ راو جی میں مسجد میں ازان کے خلاف درخواد دینے کے باوجود بھی دی گئی تو اس کا ہم نے حل نکالا ہے کہ مسجد کے سامنے لارڈی سپیکر لگا دیا جائے جب جب ازان ہوگی ہم لارڈی سپیکر بچائیں گے یہ پیغام پورے ملک میں جانا چاہیے اطلاع کے مطابق اندور کے راو جی بازار میں ازان کو لے کر ہندو توادی تنظیموں نے تھانا انچارچ کو ازان کے خلاف میورینڈم سوپا اور دھمکی دی کہ اس پر جلد کاروائی کریں وانہ ہم سب ہی ہندو لوگ انہیں اسی طرح پریشان کریں گے سعودی عرب نے نئی سفری شرائط کا اعلان کیا ہے جس کا اطلاق نو فروری سے ہو جائے گا سعودی وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نو فروری سے جو بھی سعودی شہری مملکت سے باہر سفر کرنا چاہتا ہے اسے کرونا وائرس سے بچاؤ کی بوسٹر ڈوز لگوانی ہوگی اس کے علاوہ سعودی عرب آنے والے تمام افراد بشمل سعودی شہریوں چاہے وہ ویکسینیٹڈ ہی کیوں نہ ہو ان کو زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل کیا گیا منفی رپی سی آٹ ٹیسٹ بھی دکھانا ہوگا تلگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ انڈا ریڈی نے حکومت کی اسکیم اپنا گاؤں اور اپنا اسکول اسکیم پر عمل آوری کا عالا عدد داروں کے اجلاس میں جائزہ لیا حکومت نے کل ہی اس اسکیم پر عمل آوری کے لئے رہنوانہ خطوط جاری کیے دہی علاقوں میں یہ اسکیم اپنا گاؤں اپنا اسکول کے نام سے رہے گی شہری علاقوں میں اپنی بستی اپنا اسکول یا کسی ایک کلاس روم کو نام سے معنون کیا جائے گا تین مرحلوں میں اسکول کو ترقی دینے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے وزیر تعلیم نے کہا کہ چیف نشک کے چندر شکر راؤں نے غریب طلبہ کو سرکاری اسکول میں عالی اور میاری تعلیم فراہم کرنے اور اسکول میں تمام بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے اس اسکیم کو مطارف کیا ہے شہریہ نے حیدرباد کو آئندہ دو دنوں کے دوران کڑاکے کی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا اور محکوہ مصمیات کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کی شب چار ڈگری سلسس تک درجہ حرارت میں گراوٹ کی پیشخواسی کے ساتھ زرڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے دونوں شہروں ہیدرباد اور سکندر آباد کے علاوہ وخار آباد، سنگاریڈی، آدل آباد، کامہ ریڈی، نظام آباد کے علاوہ دیگر ازلامی بھی شدید سردی کی لہر کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں محکوہ مصمیات کی جانب سے جاری کردہ زرڈ الٹ میں کہا گیا ہے کہ شہر ہیدرباد میں آئندہ دو دن کے دوران سرد ہواوں اور درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ساتھ کوہر ریکارڈ کیا جائے گا رکنے پارلیمنٹ ہیدرباد اصول دنویسی پر حملے کے خلاف ہیدرباد بالخصوص پرانے شہر میں بازار، تجارتی دارے اور تعلیمی دارے رزاکانہ طور پر جمعہ کو بند رہیں بعد نماز جمعہ تاریخی مکہ مسجد کے باہر مسلمانوں نے زبردست مظاہرہ کیا مجربوین کو کیفری کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے گئے مظاہرین کی جانب سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسول دنویسی زنداباد بی جے پی مرزاباد اتطاپردش پولیس مرزاباد کے نعرے لگائے جا رہے تھے مظاہرین نے کچھ دیر تک تاریخی چارمینار کے روبرو اور اس کے بعد مکہ مسجد سے پہنچ محلہ کمان سے گزرتے ہوئے مغل پورا کمان تک احتجاج کیا اس کے بعد وہ پورا من طور پر اپنے گھروں کو واپس ہو گئے پرانے شہر میں گوشتہ شام سے ہی بازار بند کر دیے گئے تھے جمعہ کو بھی دکانہ نہیں کھولے گئے ہیدرباد سیڈی بولیس کی جانب سے احتیاطی طور پر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا تھا ریاستی وزیر ولدی نظورنس کیٹری رامارہ نے پھر ایک بار وزیراعظم نے اندر موڈی کو سخت انخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست کو ایک بھی تعلیمی ادارہ مختص نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی آپ پاشی پروجیکٹ کو خومی پروجیکٹ کا درجہ دیا گیا اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے کوئی فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں جلالہ ہونگر کے مختلف مقامات پر ترقیاتی پرگرامز میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا گیا اس موقع پر ریاست جیب ادرا سبیتہ انڈرہ ریڈی نیرنجن ریڈی سری نیواز گور کے علاوہ ٹی آر ایس کے مقامی ارکان اسیمبلی ارکان خانون ساس کانسل کے علاوہ دوسرے خائزین اور رودہ دار موجود تھے کی ٹی آر نے ریتو ویدی کا کا افتتہ کیا تیلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے سعودی نویسی کی کار پر انڈرہ پردیش کے ہاپور میں ہوئے حملے کی سخت مضمت کی انہوں نے کہا کہ کھلے عام حوامین ویندوں پر حملہ افسوسناک ہیں حضرت اخلا محمد محمد علی نے کہا کہ اس ارکان اسیمبلی ایک سینئر قائد ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی شکست کا سامنا نہیں کیا اس ارکان اسیمبلی نویسی آل انڈیا مجلس سے تیادل مسلمین کے صدر ہیں وہ مسلسل چہوتی مرتبہ ہیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ منتقیب ہوئے ہیں قبل اس کے وہ متحدہ انڈرہ پردیش میں رکنے اسیمبلی کی حیثیت سے بھی منتقیب ہوئے تھے حضرت اخلا نے کہا کہ دو دن قبل چیف نشتر کے چندر شکر راؤں نے اس ارکان اسیمبلی نویسی کی قابلیت کی ستائش کی تھی اس ارکان اسیمبلی نویسی تلنگانہ کے سپوت ہے اور ہر مرتبہ اوامی مسائل کے حل اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے پارلیمنٹ میں بے باک اور واضح طور پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں حضرت اخلا محمد محمد علی نے کہا کہ اس ارکان اسیمبلی نویسی مجموعی طور پر مسلمانوں اور دلیتوں کے مسائل کے حل اور ان کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ارکان اسیمبلی نویسی کی پارٹی کو تپردش انتقابات میں حصہ لے رہی ہے ایسے میں ان پر حملہ افسوسناک ہے تو یہ تھا آج کا خبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد علیہ وسلم اسے نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ